السلام علیکم کیا حال جناب ہم لوگ بھی علاقہ شکر ہے بہت حسان ہے پروردگار علم کا گھرسہ ہمیں بہت سائی نعمتوں سے آنا آواز ہے اور آپ سب کو بھی امید ہے آپ سب بھی خدا کی نعمتوں سے لطفندوز ہو رہے ہوں گے اور روزوں میں تو اس نعمتوں کا دوبالہ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ پورے دن کے بعد کھاتے ہیں تو بے ساکتا شکر الحمدللہ نکلتا ہے موں سے اور شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں پھر دوبارہ اتنی طاقت دی کہ ہم روزے رکھ سکیں ماشاءاللہ گیارہ روزے ہو چکے ہیں اور سوائے ایک روزے کے میرا روزہ جو ہے وہ اس دن بغیر سہری کا ہو گیا تھا دو منٹ پہلے ہی میری بس آنکھ لی دو منٹ پہلے میں نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اس کے علاوہ کچھ نہیں لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی روزہ رکھ گیا تھا نیات کر کے کہ روزہ تو رکھ نہیں ہے اس سے تو کچھ ہے ہی نہیں دو رائے تو ہی نہیں کہ روزہ ہم نے خدا نہ خاصتہ چھوڑنا ہے کچھ کرنا ہے اور ریگل روٹین تو بچوں کے ساتھ ویسی کی ویسی چلی ہے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بچیاں بھی کوشش کر رہی ہیں ماشاءاللہ دونوں بڑی بچیاں کہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں تو یہاں پھر میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں ہم لوگ لائیبریری گئے تھے بچوں کا مارچ پریک چل رہا تھا تو اس میں بچوں کو لائیبریری وغیرہ لے کے گئی تھی اور انہوں نے کافی انجوئی کیا کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہم لوگ گئے تھے اور میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ بیٹا میں یہاں آتی تھی یہ میری نا گو ٹو لائیبریری تھی کافی کو چینج ہو گئے میں بہت سالوں کے بعد گئی ہوں یہاں پر تقریباً آٹ نو سال ہو گئے ہیں تو اس کے بعد میں گئی تو کافی ساری چیزیں چینج ہو گئے ہیں کافی ساری اپگریٹ کیا ہے کافی ساری بچوں کے لئے سپیشل پروگرام وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو لیکن میری جاپ کا سکیجل کچھ اس طرح کا ہے نا کہ میں نہیں کر سکتی بچوں کو لے گی نہیں جا سکتی کیونکہ سارے پروگرام صبح میں ہوتے ہیں اور میرا بھی جاپ کی جو ٹائمیں صبح کے ہی ہیں کیونکہ جو ٹائم ان کے سکول کا ٹائمیں ہے نا میں نے اسی میں اپنی جاپ کو ارجس کرنے کی کوشش کیا تاکہ بچوں کے ساتھ بھی میں ٹائم سپینڈ کر سکوں ہم فائملی ٹائم بھی فائملی ٹائم رہے اور جاپ بھی کر سکوں میں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو بھی مصروف رکھا ہوا ہے اور یہ بھی ساتھا چلتا رہتا ہے تو بہرحال ماشاءاللہ حمدللہ جب سے تھوڑا سا چینجنگ آئی ہے ان چیزوں کی لائف میں بہت زیادہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں فور می میں اپنے لئے بولوں گی کہ ہماری فائملی کے لئے آپ کو ایکسپیرمنٹ آئی تینک کرتے رہنے چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی چیز آپ کی فائملی کے لئے بیٹر ہوئی ہے کیا ٹائم سوٹ کریں کیا چیزیں سوٹ کریں اور اسپیشلی جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پریارٹیز چینج ہو جاتی ہیں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں سب کو سب کو پتائیے کہ ان کو اپنی فائملی کو لے کے کس طرح چلنا ہے آگے جی جناب یہ آپ کو پھر یہ جو کورنر ہم نے سیٹ کیا تھا یہاں پہ میں جو میرات کو ہر چومی رات کو میں فاتیہ دلواتی ہوں اور بس یہاں پہ بچے بہی دعا مانگ رہے ہیں فاتیہ ہو رہے ہیں یہاں پر اور اس جگہ بہت اچھا لگتا ہے اتنا برائٹ سا لگتا ہے اچھا بھی بچوں نے نا لائٹس وغیرہ آن کی ہوئی ہیں تو وہ وہی اس بجے سے آپ کو تھوڑا سا نا ڈاک سا نظار ہو کیونکہ وہ والی مطلب بلپس آن نہیں کیے ہوئی یا ٹیوب لائٹس نہیں کی ہوئی یہ صرف جو وہاں پہ ڈیکریشن کی تھی اس کی لائٹس تھی اچھا آگے میں آپ کو یہ ساتھ یہ بھی شیئر کر رہی ہوں یہ جو میں نے سائٹ پہ نمبرز کلینڈر بنایا ہے اس کو بچے اتنا انجوائی کر رہے ہیں بچوں کو اتنا اچھا لگ رہا ہے اور روزانہ جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کا ٹاسک ہے تو روزانہ وہ ایک ٹک کرتے ہیں اور اس میں سے نکالتے ہیں پرچی اور اس میں جو بھی ٹاسک لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ تینوں میں جھلگے کر رہے ہیں تو بہت انجوائی کر رہے ہیں وہ اس چیز کو اس میں جو ہے اس کو اتنا ساتھ سمجھ میں نہیں آتا بات اس کو ایکسپلین کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں دونوں بڑی بہنیں کر رہی ہیں تو وہ بھی ٹرائے کرتے ہیں اور اس سے سٹکر لگواتی ہوں کہ یہ والا ٹاس دن ہو گیا ہے تو اتنے ڈیز دن ہو گیا تو آپ یہاں سٹکر لگا دیں تو اس کے لئے یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے کہ اس کو روزانہ ایک سٹکر لگانے کو ملتا ہے اور روزانہ بھی میں نے رکھے تھے میں نے یہ اس طرح سے روزانہ رکھے تھے کہ ہر دو گوڈ ڈیڈز کے بعد دو ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک روزانہ ملے گا الحمدللہ بچے بہت بچوں کے لئے یہ سیٹ اپ بہت اچھا ہے ان کی روزانہ کی ایکٹیویٹی ہے اچھا میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں روزانہ کیا کیا ہیں ان کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے یا امیزنگ ہوتا ہے اس لئے کیونکہ یہ کوئنز بنے ہوئے تو یہ میں نے اس طرح سے لے لیتی ہے اور یہ میں نے آلٹرنیٹ ڈیس پہ سیٹ کیوں تھی اس کے علاوہ آپ بڑی والی چوکلٹس دیکھ رہے ہیں تو یہ والی میں نے بڑے ٹاسک لئے رکھے گئے جس دن ان کو کافی ایک دو ٹاسک میں نے اس میں ڈیفکلٹ رکھے ہیں تو وہ جس دن میں نے جس طرح کے وہ ٹاسک رکھے ہیں تو پھر اس کے لئے یہ بڑے تھوڑی سو جو رکھے میں ہیں ریوارڈز وہ دوں گی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پلیڈو ہے یہ بات پلیڈو ہے تو یہ بھی فن ہے تو تین یہ لے لئے ہیں اور اس کے علاوہ کینڈیز وغیرہ ہیں اور پینٹنگ کا سمانے کرافٹنگ کا سمانے کیونکہ اس کے اندر ایک دو ٹاسک ایسے ہیں کہ دو سمتنگ وفیملی تو وہ کرافٹ وغیرہ اس میں ہی ایس ہو سکتے ہیں اور پینٹنگ وغیرہ انشاء کو بہت شاکر مطلب سارے بچوں کو ہوتا ہے تو ان سے ایک ایک پینٹنگ بنو ہوں گی تاکہ وہ لوگ اپنے کمروں میں لگا سکے تو یہ ساری چیزیں گوڈی بیگز میں جائیں گی اور اس کے بعد میں نے بچوں کی جو فرنڈز ہیں ان کے لئے رمضان کے گوڈی بیگز بنوائیتے تو اس کے لئے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو میں نے پرنٹ آؤٹ نہیں کیا آپ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ٹریس آؤٹ کر لیا تھا آپ کو میں وہ ٹرک بھی بتا دوں گے کہ اس طرح ٹریس آؤٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے کنسٹرکشن جو پیپرز ہوتے ہیں ان کو ان کو یوز کر کے اور اس طرح سے میں نے بچوں کے ساتھ مل کے یہ گوڈی بیگز بنوائیتے ہیں تاکہ وہ اپنی فرنڈز وغیرہ کو دے سکیں تو ان کے اوپر کسی پر مسجد لگا دی گرلز کے جو تھے ان پر فلاورز وغیرہ بنا دیئے بوئیس کے جو تھے اس کے اوپر میں نے مسجد کا سا سٹائل دے دیا اور اس کے اندر ٹاسک بھی تھے ٹاسک تھے اس کے علاوہ ریوارٹس تھے اور ہینڈ میٹ کچھ بنا کر دیا تھا اچھا میں جلدی کی وجہ سے شیئر نہیں کر سکی کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا تھا بائیٹ واس ماشاءاللہ سے ویری فن اور ماشاءاللہ سے تینوں بچیوں کی کلاس میں اسپیشلی بڑی دو بچیوں کے کلاس میں کافی سارے مسلم بچے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگا اور اس طرح سے شیئرنگ کی عادت ڈالتے ہیں بچوں کو یا گفٹس دینا یا دینا کسی کو ایک کومنلی بات کروں گی ضرور نہیں نہیں گفٹس دیں آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی گول سیٹ کرتے ہیں ان کے فیوچر کے لیے ان کو گرائٹیٹیوڈ آنا چاہیے سو یہ والی جو سارے گیو آؤٹ کے تھے میں نے چھوٹی کے نائم پی کے تھے تاکہ اور دوسرے بچے محسوس نہیں کرے اتنا زیادہ تو ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان سے ہائی ہیلو سلام دعا رہتی ہے تو وہ ملتے تو ان کے سامنے ان کے ہاتھ میں دیا تھا تاکہ ایک جو وہ کنیکٹیوٹی ہے وہ رہے اور ماشاءاللہ بچیاں بہت موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ ہماری کاس میں وہ بھی رکھ رہا ہے روزہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے تو اس طرح سے ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ایک تھوڑا سا لنک بن گیا ہے تو ارچ تو اتنے زیادہ نہیں رکھ پا رہے ماشاءاللہ انشاء جو ہے وہ سارے روزے رکھ رہی ہے سوائے ایک روزے کے جس میں میری سہری میں آنکھ نہیں کھلیا اور کافی لمبے ماشاءاللہ سے روزے ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو فورز بھی نہیں کیا اور نہ میں نے اس سے بھولا کہ بیٹا تم نے رکھنا ہی رکھنا ہے یہ روزہ تو ان کو وہ میں نے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس دے دیا اس دن تو اس کے علاوہ اسکول میں انشاء کے اسکول میں تو ماشاءاللہ مسجد بھی ہے مسجد کیا وہ ایک پریئر کورنر ہے تو وہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور سب لوگ نماز وغیرہ وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں اور اب یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ ان بچوں کے جو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے ڈلڈل سے چہ رہے ہیں سب کے جو ہے روزی ہیں بڑے جو تین بیٹھے ہیں ان کے روزی ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ افتاری کا ویٹ کر رہے تھے اور انشاء ایراج ازما جو ہے انشاءاللہ رہے جو ہے وہ تنگ کر نہیں تھی مصطفہ کو کیونکہ مصطفہ کے پاس ایتنی فون نہیں تھا اور اس سے وقت نہیں کاٹا جا رہا تھا تو بہرحال یہ بلکل لاس لاس منٹ کے ہیں تو ہم میں ہم دونوں کو یہی سمجھا رہی تھی پٹے اتنی میم نہیں ہوتے اور اس کے پاس جناب یہ آ جاتے ہیں ہم یہاں پر کے کھانے میں کیا ہے اس طرح سے کھانے میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے پائی بنی تھے سڑدیاں تھی تو امی پائی بہت امیزنگ بناتی ہیں امیزنگ امیزنگ پائیز بنات پائی بناتی ہمیں اور ایمن کی جو ساس تھی موچھنا چاٹ وغیرہ بنا کے لیا ہی تھی اس کے علاوہ چکن روزٹ ہوئی تھی تو ماشاءاللہ ہم سب لوگوں نے ملجل کے کام کر لیا تھا پکوڑے شکوڑے وہ سب تو ہوتے ہی ہیں جو تلوائی ایٹم ہوتا ہے میں اپنے آپ سے اتنی سفر غصہ ہوں میں میں نے اپنے آپ کو بولا تھا کہ یہ بیشن بیشن یا تلیوی چیز سنشان نے ان سے آوائیڈ کرنا ہے اور میں ایم ریلی ٹرائنگ می بیسٹ کہ میں آوائیڈ کروں لیکن میں جب افتار کی ٹائم پر بیٹھتی ہوں کیونکہ سب کے لیے ایک چیز بن رہی ہوتی اور میں اپنے لیے الگ سے کیا پناہوں تو آپ بچیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ رات میں کھانا کھایا کریں گی تو اب یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ سے کھانا کھایا جائے گا تو میں دریکٹل ہی وہ کھانا کھا لوں گی ان ساری چیزوں کو میں آوائیڈ کروں گی میری پوری پوری دعا ہے میں دس دن بہت سپوئل کی اپنے آپ کو حالکہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ میں چیزیں لے کر آئی ہوں اور میں انکورپریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن سہری کی تائم پر سیفیار میں ہی اٹھی ہوئی ہوتی ہوں تو تھوڑا سا مشکل اچھا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کہ ہماری مومی اور میری کیا کانورسیشن ہو رہی تھی اور مومی کچھ نیا ٹرائیا تھا تو وہ دیکھیا مومی نے سب پکایا ہے نا مومی یا how do I look you like my makeup I tried something new یا بہ it doesn't suit you that much because of the island no maybe تم نے کاجل نیا لگا ہے no it's just میں نے مسکارا اور کاجل maybe I didn't see you in this combination this is the first time میں نے تمہیں کبھی اس red میں نہیں دیکھا میں نے تمہیں so does it not suit me it does look nice it look different but not مومی اور ایمن 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 تو ایسی لگتی ہے جوڑا کنالیا پتہ نیپال کیوں ڈائی کرہا ہے تمہیں ایمن تو ایسی یہ آئے بھی ایسی دی دنیا میں دنیا میں ہم سب اسے بورے آدات میں اچھا اس کے بعد کھانا وانا کھالیا گیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لوگ ریلاکس کر رہیتے ہیں نماز وغیرہ پڑھ لی اچھا میں تھوڑا سا کھا گیا میں right away نماز پڑھتی ہوں اور اس کے بعد مجھے بھوک لگ رہی ہوتی تو پھر میں اپنا کھانا کنٹینیو کرتی ہوں آپ میں سے کون کون ایسا کرتا ہے پلیز ضرور مجھے بتائیے گا کیا سیف میں ہی ایسی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں right away نماز نہیں پڑھوں گی تو میں پھر نماز نہیں پڑھ سکھوں پھر بہت لمبی چلی جاتی ہے اس لیے میرے right away کوشش ہوتی ہے کہ میں فوراں فوراں نماز پڑھوں اور یہاں پہ آپ جو دیکھ رہی ہیں یہ لاریب اور انشہ جو ہیں ان دونوں کا گجھنہ کو چلتا رہتا ہے یہ جو لاریب کپڑے پہنی ہیں اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے میررز لگے ہیں تو اس میں دونوں اپنے آپ کو دیکھنے ہی کوشش کر رہی ہیں anyways یہیں پر میں اپنی ویڈیو کا اختیام کرتی ہوں امید ہے آپ لوگ کو جو ہے وہ پروردگار آپ لوگ کو اور توفیق دے کہ آپ اور اچھے طریقے سے روزی رکھ سکیں اور ہمارے اندر ان رمضان اس رمضان کی برکت سے کوئی بہت اچھی چیزیں ہم لوگ اپنے آپ میں پیدا کر سکیں ٹھیک ہے جنہا آپ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور جب تک کے لیے آپ سب لوگ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں سب کو دعا میں یاد رکھوں گی فی امان اللہ